ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرو لوگ ٹو دا کینٹر بری ٹیلز میں کلرک کے کریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ہم مرچنٹ کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں مرچنٹ کے کریکٹر کو سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلی لیسٹ کو وزٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کا لنک نیچے ڈسکریپشن واکس میں بھی موجود ہے اب ہم آتے ہیں واپس کلرک کے کریکٹر کی جانب کلرک کا کریکٹر لائن نمبر ٹو ایٹی فائیو سے لے کر تھری ہنڈر ایٹ تک کنسسٹنٹ ہے کلرک ایک چرچ کے عددار کو کہتے ہیں جو کہ ایک مذہبی عالم ہوتا ہے چوسر کہتا ہے اکلرک در وز آف اوگزین فورڈ آلسو اوگزین فورڈ یعنی اکس فورڈ وہاں پر ایک اکس فورڈ سے آیا ہوا کلرک بھی موجود تھا یعنی ایک مذہبی سکولر ایک ریلیجس سکولر ہمارے ساتھ موجود تھا دیٹ انٹو لوجک یعنی جو کہ منتق ہیڈے لونگے ایگو ایگو یعنی اگو جو کہ ایک لمبے عرصے سے منتق سے وابستہ تھا یعنی منتق کو پڑھنا اس کا مشغلہ تھا ایس لینے ووز ہیز ہورس یعنی اس کے جو گھوڑے تھے وہ اتنے دبلے پتلے تھے ایس ایز آ ریک جتنی کے ایک درانتی ہوتی ہے یعنی یہاں اس نے سیمیلی یوز کی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے گھوڑے درانتی کی معنی دبلے پتلے تھے اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ موٹا تازہ شخص نہیں تھا میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی موٹا تازہ شخص نہیں تھا اٹھ مگر لکڈ ہووے ہووے کا مطلب ہے ہالو یعنی وہ کھوکھلا دکھائی دیتا تھا اور بہت سنجیدہ بھی دکھائی دیتا تھا وہ کھوکھلا اور سنجیدہ دکھائی دیتا تھا فول تھریڈ بیئر یعنی بہت زیادہ گھسا پٹا یعنی اس کا اوپر سے پہننے والا چھوٹا چوگا جو تھا وہ بہت ہی زیادہ گھسا پٹا تھا کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی چرٹ میں خاص اہدہ حاصل نہیں کیا تھا نی وہ سو ورڈی اور نہ وہ بہت زیادہ دنیاوی تھا فور ٹو ہیو آفیس کہ وہ کوئی دنیاوی اہدہ حاصل کر سکے یعنی وہ دنیا اور دنیا کے مال کا طالب نہیں تھا اس لیے اس نے ابھی تک چرٹ میں کوئی اہدہ حاصل نہیں کیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنا وجود بھی دبلہ پتلہ تھا اس کے گوڑے بھی بہت ہی دبلے پتلے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی کسا پٹا ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت چرٹ کے ساتھ منصوب ہو جائے کرتے تھے وہی دنیاوی ایاشی کے مذہیں لوٹتے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ چرٹ کے تمام کیریکٹر اس وقت کرپٹ تھے اور جو لوگ چرٹ سے دور تھے انہیں کرپشن کا موقع نہیں ملتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ علم اور منطق کی طرف روادوان تھے ان کا بھی چرٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی مذہب اور علم یہ دونوں چیزیں الگرگ ہو چکی تھیں یعنی اس کا جو بستر ہے اس کی خواہش تھی کہ اس کے سرحانے پر ہونا چاہیے سر کی جانب کیا چیز ہونی چاہیے 20 بکیز یعنی 20 کتابیں کلیڈ جو کہ بندی ہوں یعنی سیاہ اور سرخ جلدوں میں سیاہ اور سرخ جلدوں والی 20 کتابیں اس کے بستر کے تقیے کی جانب ہونی چاہیے یہ اس کی خواہش تھی اب کون سی کتابیں اف اریسٹوٹل اینٹ ہیز فلوسفی یعنی ارستو اور اس کے فلسفے سے مطلق اس کی خواہش تھی کہ اس کے بستر پر اس کے سرحانے کی جانب 20 سیاہ اور سرخ جلدوں والی ارستو اور اس کے فلسفے سے مطلق کتابیں ہونی چاہیے دین روبیز ریچے یعنی آلہ اور قیمت لباس کی بجائے لباس فاخرہ کی جگہ اور فدلے فدلے کا مطلب ہے یعنی فدل جس کا مطلب ہے تمبورہ یعنی یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اور گے ساٹری ساٹری کا مطلب ہے ہارپ یعنی بربت وہ چاہتا تھا کہ مختلف قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹ جیسا کہ بربت اور تمبورہ اور اس کے ساتھ ساتھ آلہ اور قیمتی لباس لباس فاخرہ کی بجائے اس کے سرحانے کی جانب اس کا جو بستر ہے اس کے سرحانے کی جانب ارستو اور اس کے فلسفے سے برپور بیس سرخ اور سیاہ جلدوں والی کتابیں ہر وقت موجود ہونی چاہیے یعنی وہ دنیاوی عیش و عشرت کی بجائے علم و حکمت کو ترجیح دیا کرتا تھا بٹ مگر آل بی دیٹ ہی وز آ ہیلوسفر لیکن اگرچہ وہ مکمل طور پر ایک فلسفی تھا لیکن اس کی تجوری میں اس کے بازجود بہت کم سونا تھا یعنی وہ واقعہ تن ایک فلسفی تھا اس لئے وہ لوگوں سے رقم نہیں بٹو ہوتا تھا اس لئے اس کی تجوری میں سونے کی بہت کلیل مقدار تھی لیکن جو کچھ بھی اسے اپنے دوستوں سے حاصل ہوتا تھا وہ کتابوں پر اور سیکھنے کے عمل پر وہ اسے خرچ دیا کرتا تھا جو آمدن اسے اپنے دوستوں سے حاصل ہوتی وہ اسے کتابیں خریدنے اور سیکھنے سکھانے کے عمل پر خرچ کر دیا کرتا تھا انٹ بیزیلی اور مصروف حد تک بڑے انہماغ سے گین فور دا سولز پری وہ شروع کر دیا کرتا تھا ان روحوں کے لئے دعا کا عمل یعنی وہ ان روحوں کے لئے بڑے انہماغ سے دعا کا عمل شروع کر دیتا تھا جنہوں نے دی تھی یعنی جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اس کے سکول کے عمل میں یعنی اس کی تعلیم و تربیت کے عمل میں اس کی جنہوں نے لوگوں نے مالی معاملت کی تھی ان کے لئے بڑے انہماغ سے وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ بخشش حاصل کر سکیں وہ بہت زیادہ اہمیت اور توجہ دیتا تھا وہ مطالعہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا اور اس میں بہت گہری دلچسپی کا اظہار کرتا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا یعنی وہ فالتو بات کرنا کا عادی ہی نہیں تھا اور جو کچھ بھی وہ کہتا تھا وہ پورے احتیاط کے ساتھ اور بڑے عدو احترام تازین کے ساتھ کہا کرتا تھا اور بڑی مخصر بات کرتا اور بہت تیزی سے کرتا تھا اور فل آف ہائے ہائی یعنی ہائی سنٹینس یعنی بڑے گہرے مطالب اور معانہ سے وہ بھرپور ہوتی تھی اس کی گفتگو مختصر ہوتی جلد ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت گہرے معانہ اور مطالب اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوا کرتی تھی اور اس کی جو تقریر ہوتی تھی ان میں ایک گونچ ہوتی تھی اور اخلاقی اصاف پائے جاتے تھے اور خوشی سے اور وہ بڑی خوشی سے سیکھتا اور پڑھاتا تھا یعنی وہ درس و تدریس کا عمل بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام تیار کرتا تھا تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر